اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا دریہ چناب میں جو ہے وہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے پی ڈی اے میں الیٹ جاری کر دیا ہے پنجاب میں سلاب کا بڑا خطرہ ہے دریہ چناب میں اس وقت درمیانے سے انچے درجے کے سلاب کا خطرہ ہے چار جولائی سے آج سے لے کر جو ہے وہ سات جولائی تک یہ سلاب کا دریہ چناب میں خطرہ ہے پانی کی سطح میں جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسل جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے دریہ چناب میں اور چوبیس گھنٹوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہیڈ مرالا کی سب سے پہلے آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ ہیڈ مرالا میں اس وقت جو ہے وہ اسی ہزار پانی کی آمد جبکہ اٹالیس ہزار سے زائد یعنی پچاس ہزار کی قریب پانی کا اخراج ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کی آمد کی تو جھنگ میں ہیڈ تریمو کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہاں پر بھی انچاس ہزار کی اس وقت پانی کی آمد جبکہ تیتیس ہزار سات سو انیس کی اس وقت پانی کے اخراج ہے پانی کے سطح میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اگر پانی کے سطح میں مزید بڑا سطح اضافہ ہو گیا تو پھر دریائے چناب کے قریب جو بستیاں ہیں وہ زیرے آ جائیں گے اس حوالے سے پی ڈی ایم میں نے فوری طور پر ہدایت جو ہے وہ جاری کی ہے پی ڈی ایم نیوٹ ہے سیال کوٹ ہے گجنہ والا ہے منڈی بھاولدین ہے خانے وال ہے ملتان ہے اور اسی طرح جو ہے وہ راجنپور ہے مظفر جو ہے وہ گڑھ ہے تو یہاں کے جو ڈی سیز ہیں ان کا ہدایت کی گئی ہے کہ اگر سلاب کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو یہاں سے نکل مکانی کے لیے اکتمات کیا جائیں انفلا کو یقینی بنایا جائے المام مدیشی سمید جو ہے وہ لوگوں کو یہاں سے محفوظ مکامات پر منتقل کیا جائے اس حوالے سے تمام اکتمات جو ہیں وہ جاری ہے اور دریائے قریب دریائے چناب کے قریب جو بستی بستیوں میں جو مکین ہیں ان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں میں اس وقت دریائے چناب کی بلکل قریب بریج میں ہوں چناب بریج پر اس وقت میں موجود ہوں اور پی ڈی ایم میں نے پنجاب نے جو ہے وہ حکومت نے الار کیا ہے کہ جو قریبی بستیاں ہیں وہ خالی کروا دی جائیں کیونکہ وہاں پر بسنے والے جو لوگ ہیں ان کو تاکہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تمام مطلقہ جو محکمیں ان کو اس حوالے سے فوری طور پر اقدمات کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو فوری طور پر جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکے حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کی فوری طور پر مدد کی جا سکے اس وقت پانی کی جو سطح ہے وہاں بیگ سکتے ہیں کہ بریج جو فل کھڑا ہے اور پانی کی جو سطح ہے اس میں جو مسلسل جو اضافہ ہے وہ ہو رہا ہے